اگر آپ کو دکھائے جائے گا کہ سنبول جب عبدہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عبدہ آنٹی مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے میں پہلے بھی آپ کی پیس آئی تھی اور آپ نے میری ہیلپ کا ذمہ لیا تھا اور آپ نے یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ آپ عالی کو چھڑوا دیں گی جب بہت سنتی ہے عبدہ تو کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے مجھے تو لگا کہ تم لوگوں نے عالی کو چھڑوا لیا اور عالی گھر واپس آ گیا لیکن ابھی تک عالی جیل میں ہے میں سمجھی نہیں یہ بات جب بات سنتی ہے تو کہتی ہے سنبول آپ کیوں نہیں سمجھی آنٹی آپ نے ہی ماما کو عالی کی پیچھے لگایا تھا اور وہ اس کیس کی پیاروی کر رہی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اپنا بیٹا جیل میں ہے آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو سوچیں ذرا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے کہ میرے شہر کتنے دنوں سے جیل میں ہے جب بات سنتی ہے عبدہ تو کہتی ہے کہ ہاں بیٹا میں جانتی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں سنبول کہتی ہے میں بھی پریشان ہوں کام پر ہوتا اور نہ ہی آپ کے بیٹا تو عبدہ پریشان سی ہو جاتی ہے نیک سین میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ جب عمبر یوں پریشان دیکھتی ہے آسم کو تو کہتی ہے کہ آسم بھائی آپ پریشان مت ہوئی ہے میں جانتی ہوں کہ ممی کو کیسے منائے جائے گا تو آسم کہتی ہے نہیں ممی سے بات کرنے کی ارگے ضرورت نہیں ہے سنبول نے عبدہ آنٹی سے بات کر لیا اور وہ بیان دینے کے لئے تیار ہے اگر وہ بیان دے دے گی تو آری بھائی آج ہی باہر آ جائیں گے جب وہ سنتی ہے تو کہتی ہے پر بہت اچھی بات ہے یہ تو اور سنبول آپی کی یہ پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اور آسم بھائی آپ کیوں پریشان ہے دیکھئے میں جانتی ہوں آپ کس وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی کا سبب کوئی اور نہیں صرف اور صرف ماما ہے لیکن کوئی بات نہیں نجانے انہیں کیا ہو گیا ہے کیوں وہ ہماری دشمن بن گئی ہیں سب کچھ دیکھیں ہماری رہی کھلائی کیجئے